ہیلو جی مہرم ویڈیو ہمارے چوزے نکلائیوں میں یہ ہیں تو آج میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمارے پاس کون کون سے چوزے نکلیں ہیں یہ انکیو بیٹر تھا اور اس میں سے اب یہ خالی ہو چکا ہے سارے چوزے ماشاء اللہ سے خیریت سے نکلائی ہیں تو اس کو بھی میں کھول کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کی اندر اب یہ دیکھیں خالی ہو چکا ہے اس میں سے کچھ جو ہیں وہ دو چوزے بھی پڑیوں میں ہیں یہ اب آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ تھوڑے سے ان کو مسئلہ تھا تو اس وجہ سے ان کو زیادہ زرہ ہیٹ میں رکھا ہوا ہے تو باقی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سارے چوزے نکلائے ہوئے ہیں خالی ہو گیا ہے اور چوزے جو ہیں وہ میں نے اوپر شفٹ کر دی ہوں ہیں تو وہ میں آپ کو اوپر چل کے دکھاتا ہوں سارے چوزے تو اوپر چلتے ہیں پھر آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ جی اس کمرے میں فیلار رکھے ہیں میں چوزے تو اندر چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں اچھا یہ ادھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ انکیو بیٹر میں جب انڈے لگائے تھے اس کے تقریباً جو ہے ایک ہفتہ کے بعد مرگی کڑک ہو گئی تھی تو انہی انڈوں کو میں نے انکیو بیٹر سے کچھ انڈے نکال کے تو مرگی کے نیچے رکھ دیئے تھے وہ اس مقصد کے لیے کہ مرگی اچھے طریقے سے چوزوں کو سنبھال لیتی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی ٹپ کے اندر مرگی کو اور چوزے کتنے زیادہ ماشاءاللہ جی دیکھیں یہ ان کو سب کو باہر نکال کے بھی میں دکھاتا ہوں تو باہر نکالتے ہیں ان کو مرگی پہلے سب سے نکال لوں گا میں یہ دیکھیں اب دیکھیں چوزے کافی تداد میں ہیں تو ان کو باہر نکالتے ہیں مکس چوزے نکلے ہیں دیسی اور گولڈن سپرائٹ کے تو یہ دیکھیں جی کافی زیادہ ماشاءاللہ سے چوزے ہیلتھی نکلائے ہیں بلکل وہ دو چوزے جو میں نے پہلے آپ کو دکھائی ہوں ان کو تھوڑا سا مسئلہ تھا تو وہ اس وجہ سے بھی تک ہے وہ میں نے رکھے ہوں میں ہیں انکیبیٹر میں تو یہ جی ان کو ابھی کچھ دانہ بھی ڈال لیں گے انڈے ڈال لیں گے ہم ان کو یہ میرا خیال ہے بورگی کے نیچے آگے دب گیا ہے تو یہ مر گیا ہے یہ گولڈن سپرائٹ کا چوزہ تھا یہ رکھیں چلے خیر ہو جاتا ہوتا ہے اتنا بھی تو باقی یہ ان کو باہر نکالتے ہیں یہ ٹپ تھوڑا چھوٹا ہے اس وجہ سے وہ مر گی کے نیچے آگے تو دب گیا ہے ادھر دکھیں ان کو نکالتے ہیں باہر باری باری کر کے ان کو پھر انڈے ڈالتے ہیں انڈے بوائل کر کے میں لے کے آئے ہیں وہ بھی دکھاتا ہوں آپ کے سامنے ڈال لیں گے یہ ماشاءاللہ دیکھیں جی کتنے زیادہ چوزے نکلائے ہیں یہ تقریباً آپ کو بتایا تھا جس میں انہیں میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی انکیوبیٹر چلانے کی یا وہ کینڈلی کی وہ جا کے وہ بھی ویڈیو دیکھیں اس ویڈیو میں میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا تو انڈے لگائے تھے جب یہاں کینڈلنگ کی تھی یہ ان کی فیڈ ہے یہ بھی ڈالتے ہیں اور ساتھ ابھی ان کو میں انڈے بھی ڈالتا ہوں تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جی یہ سارے ماشاءاللہ سے چوزے کافی ہلتھی نکلے ہیں گولڈن سبرائٹ کے آسٹرولوک کے یہ دیکھیں ابھی انڈے لے کے آتے ہیں انڈے ڈالتے ہیں ان کو سمیش کی ہوئے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں انڈے میں اوپر ہی لیایا تھا ماش کر کے وہ پکڑتے ہیں باہر سے یہ ادھر پڑے ہیں یہ دیکھیں یہ انڈے ماش کی ہوئے ہیں اس کے اوپر میں نے مورنگا کا پاوڈر تھوڑا سا مکس کیا ہوگا ہے مورنگا کا پاوڈر مورنگا کے بہت زیادہ فائدے ہیں نیچرل وہ امیون موسٹر ہوتا ہے تو یہ بھی ادھر رکھتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو ڈالتے ہیں یہ ادھر ڈالتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے دیکھیں انڈے جو ہیں وہ بہت شوک سے جو ہیں وہ کھاتے ہیں چوزوں کی جو ابتدائی خوراک ہوتی ہے شروع میں وہ انڈے ہی ہوتے ہیں کیونکہ آگاز میں ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ انرجی اور طاقت چاہیے ہوتی ہے نورمل لائف کی طرف آنے کے لیے تو آپ بھی جب چوزیں نئے نکلیں تو انڈے لازمی ڈالا کریں چوزوں کو یہ تھوڑا سے اور ان کو ڈالتے ہیں باقی ادھر رکھتے ہیں یہ اسٹریر میں یہ اسٹریر صاف ہے اسٹریر میں ڈالتے ہیں ابھی آپ کے سامنے دیکھنا کس نہیں بہت شوک سے انڈے کھاتے ہیں یہ یہ الحمدللہ جی یہ چوزیں نکلے تھے آج منڈے ہے اٹھارہ سبتمبر ستارہ سبتمبر دوہزار تئیس کو یہ چوزیں نکلے تھے یعنی کہ کل اور کل میں نے لائف لیکی ڈرہ بھی کیا تھا بیس چوزوں کا وہ ماشاءاللہ سے دو لاہور کے بھائی تھے جن کے چار چار چوزیں نکلے تھے ایک بھائی گجرانوالا کے تھے اور ایک تھے کوٹلا کے اور ایک اور تھے ان کا شاید شہر کا نام نہ بھول گیا ہوں ان پانچ بھائیوں کے چار چار چوزیں نکلے تھے جو کہ انشاءاللہ آج تو نہیں ہو سکے کارگو کل یہاں پرسو کارگو ہو جائیں گے اتنی دیر تھوڑا سا یہ نارمل بھی ہو جائیں گے چوزیں کیونکہ دور کارگو ہونے ہیں تو جس وجہ سے کوئی مشکل نہ آئے موسم بھی تھنڈا ہے تو اس وجہ سے آپ یہ دیکھیں انڈے کھانا شروع ہو گئے ہیں ادھر وہ فیڈ کھا رہے ہیں ادھر بھی دانہ گرہ ہو گئے نیچے وہ سارے ہلتھی چوزیں ہیں ماشاءاللہ یہ ان میں آسٹرلوپ کی بھی ہیں یہ جو وائٹ والے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے جو ہیں وہ دیسی ہیں باقی سارے جو بلیک ہیں وہ آسٹرلوپ ہیں کچھ یہ دیکھیں مکس براؤنس ٹائپ بھی نکلے ہوئے ہیں ان میں جو ہیں وہ گولڈن سبرائٹ کے چوزیں بھی ہیں جیسے کہ میں آپ کو دو تین پکڑ کے دکھاتا ہوں ایک تو وہ گولڈن سبرائٹ کے جب وہ مرگی نکال لیا باقی تو وہ اس میں سے مر گیا ہے یہ دیکھیں یہ والا چوزہ جو ہے یہ گولڈن سبرائٹ کا ہے وہ ایک پانی پی رہا ہے باقی اور بھی ہیں کوئی تین چار انڈے آپ نے بھی لازمی ڈالنے ابتدائی خوراک ہوتی ہے چوزوں کی انڈوں کی آپ بھی لازمی ان کو انڈے شروع میں ڈالا کریں آگے ویسے بھی سردیاں آ رہی ہیں تو انڈے جو ہیں وہ ان کی گروتھ میں بہت ہلپ کریں گے پروٹین کا ایک اچھا ذریعہ ہوتے ہیں انڈے ابھی چھوٹے ہیں لیکن یہ پھر بھی ایسا ایسا یہ دیکھیں چوزے کھانا شروع ہو گئے ہیں انڈے انڈے آپ نے لازمی ڈالنے چوزوں کو یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے یہ تقریباً جو ہیں وہ ستر کے قریب چوزے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا جب انڈے انکیبیٹر میں لگایا تھے یہاں کینڈنگ کی تھی کہ ایٹی سے نائنٹی جو ہیں وہ انڈے ہیں جن میں سے کچھ انڈے جو ہیں وہ انفرٹائل بھی نکلے تھے وہ آپ کو دکھائے تھے کچھ جو ہیں جب چوزے نکلے ہیں تو ان میں کچھ ڈائٹن شیل بھی ہو گئے تھے تو باقی کے الحمدللہ یہ خیریت سے نکلائے ہیں یہ بھی گولڈن سبرائٹ کا چوزہ باقی یہ آپ کے سامنے سارے چوزے نکلے ہونے ہیں مرگی کے نیچے چوزے چھوڑنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی جو ہے وہ آدھی ایک حساب کی جو آدھی محنت ہے وہ کم ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ان کا ٹمپریچر مینٹین کرنے کی شروع میں آپ کو ٹمپریچر مینٹین کرنے کے لیے بھی بلب لگانے پڑتے ہیں راڑ لگانا پڑتا ہے ایسے کہ اگر مرگی ساتھ ہو تو وہ سارے مرگی کے نیچے چلے جاتے ہیں اس لیے ایکسٹر کوئی بلب یا راڑ یا کوئی ہیٹ وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی اور ساتھ نہ ہی کوئی آپ کو دانا وغیرہ کی ٹینشن ہوتی ہے مرگی جو ہے وہ خود ہی ان کی ہیلپ کرتی ہے دانا کھانے میں جیسے کہ یہ دیکھیں ابھی انڈے کھا رہی تھی مرگی اور ساتھ ان کو بھی یہ دیکھیں ابھی یہ دیکھیں مرگی بھی ساتھ کھلا رہی ہے ان کو بچوں کو اس سے یہ ہے کہ آدھی مرگی ساتھ ہو تو آدھی جو ہے وہ آپ کی محنت کم ہو جاتی ہے یہ مرگی جو ہے جب انکیوبیٹر چلائے تھا تو اس کے ساتھ آٹھ دن بعد مرگی کڑک ہو گئی تھی تو انکیوبیٹر میں سے ہی میں نے کچھ انڈے نکال کے اس کے نیچے رکھ دیئے تھے جو کہ کٹھی ایک ساتھ پھر ہیچ ہو گئے ہیں یہ آپ کے سامنے سارے چوزے آپ کو دکھا رہا ہوں اب ان کی جو ہے وہ ڈیلی بیسز پر ویڈیو آتی رہیں گی چوزوں کی ان کی ویکسین کے بارے میں جب ان کی ویکسین کروں گا تو آپ کو بقاعدہ طریقے سے ویکسین کرنے کا طریقہ اور کیسے کون سی ویکسین کرنی ہے اور کس احساب سے کرنی ہے وہ بھی دکھاؤں گا ساری ابھی یہ دیکھیں ایک یا دو دن بعد میں ان کی ویکسین کروں گا اور ساتھ کون کون سے جو بھی ملٹی وائٹیمنز وغیرہ ان کو میں چلاوں گا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ویسے میں نے ویڈیوز بھی بنائی ہوئی ہیں ملٹی وائٹیمنز سے ریلیٹڈ ویکسین سے ریلیٹڈ ویڈیو جو ہے وہ چینل پر اپلوڈ ہے وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں مرگی ان کو دانا کھلا رہی ہے مرگی ساتھ ہونے کا بہت فائدہ ہے ویسے نہ تو آپ کو کوئی جو ہے وہ براد کی ٹینشن ہوتی ہے نہ آپ کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ چوزے دانا کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہی ہے دیکھیں الحمدل اللہ جو ہے ابھی یہ ایک دن کی چوزے ہیں کل ہیچویں ہیں سارے مکمل یہ دیکھ لیں مرگی نے ان کو جو ہے وہ دانا جو ہے وہ کھانا سکھا بھی دی ہے دانا آپ کے سامنے کھا رہے ہیں تو آپ کو یہ چوزے کیسے لگے ہیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا ان کی جو گروتھ کی ویڈیوز ہیں وہ ڈیلی بیسز پر آتی رہیں گی ویکسین سے ریلیٹڈ اور مختلف میڈیکیشن سے ریلیٹڈ ملٹی ویٹمین سے ریلیٹڈ تو ویڈیو لازمی دیکھتے رہیے گا چینل کو سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تب تک اللہ حافظ